اسلام علیکم نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ کے لیے ہیدر وائز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو تباہ دیجئے شکریہ پیش خدمت ہے کہانی دشمن روحے کا تیرمہ اور آخری حصہ سفر جاری تھا اور اس دوران چھوٹے موٹے واقعات پیش آتے رہے اس عورت نے اس دوران کسی سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی یہ بھی ایک سچ تھا کہ سفر میں وہ ایک واحد عورت تھی جو اپنے آپ کو لیے دیے رکھتی اسے میں نے کسی چیز میں دلچسپی لیتے نہیں دیکھا تھا پتہ نہیں یہ سب کیا تھا دوسری طرف مکیہ جی اور ان کی بہن تھی ان دونوں کے بھی آپس میں کیسے تعلقات تھے بظاہر کچھ سمجھ میں نہیں آسکتا لگتا تو یہ تھا کہ ان دونوں کے درمیان ذہنی رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن میں نے بہت زیادہ ان دونوں میں گھسنے کی کوشش نہ کی پھر اس رات جب ہم ایک بھیانک جنگل جگہ بسیرہ کی ہوئے تھے میں رات کی تنہیوں میں اپنے کیم سے دور نکل آیا اور ماحول کے خوفناک سرناٹے سے اپنا موازنہ کرنے لگا کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا جیسے میں جنگل کی مخلوق ہوں اور میری زندگی انہی جنگلوں میں ختم ہو جائے گی میں ایک چٹان پر جا بیٹھا کہ یہ علاقہ ایسا تھا یہاں جگہ جگہ بودھمت کے اثار پھیلے تھے کہیں کہیں تعلیخی خانکاہیں نظر آتی بودھمت مذہب کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں تھی بس تھوڑی تھوڑی باتیں جانتا تھا لاماؤں اور رابوں کے بارے میں میرا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا اس وقت انہی تمام باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی تھی میں نے چونک کر پیچھے دیکھا لیکن جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر پہلی بار میرے اوپر بکلات تاری ہو گئی وہ مکھیا جی کی بہن تھی جو میرے قریب آ رہی تھی میں جلدی سے احترام کے انداز میں کھڑا ہو گیا تو اس نے ایک ہاتھ کسی دیوی کی طرح سیدھا کیا اور بولی بیٹھ جاؤ وہاں سب گہری نیند سو رہے ہیں آج تک مجھے موقع نہیں مل سکا کہ تم سے بات کر سکو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے میں سنبھل گیا تو وہ بول اٹھی بیٹھ جاؤ میں اسی پتھر کی چٹان پر بیٹھ گیا وہ مجھ سے تھوڑے فاصلے پار آ کر کھڑی ہو گئی چند لمحات وہ سر اٹھائے آسمان کی طرف دیکھتی رہی اور بولی تمہارا مرض بھی میرے علمے آ چکا ہے تم ذات کے مسلمان ہو تم سے تمہارا دھرم چھین لیا گیا غلطی تمہاری تھی تمہاری حسن تو رستی تمہیں لے ڈوبی پر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا میں تمہیں بہت سی اکھکتوں سے آشنا کرانا چاہتی ہوں تمہارے لیے یہ سننا بہت ضروری ہے میں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا اس نے کہا تم میرے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے اور بہتر یہی ہے کہ نہ جانو ہاں میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا راستہ بیکار نہ کرو وہ عورت تو چاہتی ہے کہ سنسار میں کوئی اس کے مقابلے میں نہ آئے لیکن اسے یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ میں نے صدیوں تپسیا کی ہے بے شک اس کی عمر بہت زیادہ ہے لیکن میری عمر بھی اس سے کم نہیں میں عمر شکتی تو نہیں رکھتی پر بھی ایک لمبی عمر کے لیے میں نے بڑی تپسیا کی ہے خیر ان باتوں کو چڑھو یہ بتاؤ کہ تمہارا مسلمان نام تو کچھ اور ہوگا نا اس نے مجھ سے پوچھا تو میں بولا ہاں میرا اصلی نام کچھ اور ہے اور مجھے ہمیشہ اس نام سے محبت رہے گی ہمیشہ رہے گی کیونکہ یہ نام تمہاری بنیاد ہے مگر مجھے دھوکے سے یہ نام چھین لیا گیا میں جانتی ہوں اور مجھے اس طرح یہ سفر کرتے ہوئے خوشش محسوس نہیں ہوتی جبکہ تم یہ بھی جانتی ہو کہ مجھے کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا اچھی طرح جانتی ہوں تو پھر بتاؤ میں کیا کروں میں خود تمہارے خلاف ایک قدم نہیں اٹھانا چاہتا میں نہیں جانتا کہ مجھ جیسا بیکار انسان تم جیسی بڑی کوہتوں کے لیے کیا کر سکتا ہے ان باتوں کو چھوڑو تم نے کوشش کی تھی کہ تم اپنے آپ کو گم کر دو لیکن بھرپور طریقے سے تم ایسا نہ کر سکے میں تمہیں ایک ترقیب بتا سکتی ہوں کہ تم کس طرح گم ہو سکتے ہو ہو سکے تو کوشش کر لینا حالانکہ وہ جادوگرنی مسلسل تمہارا پیچھا کر رہی ہے میں اسی عورت کی بات کر رہی ہوں ہاں میں کوشش کروں گا یہ بات بھی تم جانتی ہو کہ میں ایک عام انسان ہوں مجھے یہ سب نہیں آتا لیکن میں کوشش کروں گا تو سنو آج کی رات تمہارے لیے مناسب ہے یہاں سے اٹھو اور صبح تک سفر کرتے رہو صبح کو تم جہاں پہنچو گے وہاں تمہیں ایک پرانی خانکہ ملے گی خانکہ میں ایک رہبر موجود ہے وہ تمہاری بھرپور مدد کرے گا جو کچھ وہ تمہیں بتائے گا وہی تمہارے آگے جیون میں مددکار ہوگا مند چاہے تو میری بات مان لو اور اگر نہ چاہے تو جو تمہاری مرضی وہ کرو میں اپنا کام کر رہی ہوں یہ لوگ اسی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں میں انہیں لے جانا چاہتی ہوں لیکن ان سب کے مند میں دولت ناچ رہی ہے دولت انہیں ملے گی لیکن مشکلوں کے بعد اس نے مزید الفاظ کہی اور واپس جانے کے لیے قدم بڑھا گئے اور کچھ لمحے بعد میرے انگاہوں سے غائب ہو گئی کیا کروں یا کیا نہ کروں یہ سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا میں دیوانگی کے عالم میں تاریخ راستوں پر چل پڑا ہر بات سے بینیاز کس طرح راستہ کٹا مجھے معلوم نہیں صبح کو جب چل جل کے تھکن سے چور ہو گیا تو مجھے ایک ٹوٹی پھوٹی خان کا نظر آئی دروازے پر پہنچ کر گر گیا پھر جس آدمی نے مجھے اٹھایا وہ سفید بانوالا ایک بڑا شخص تھا لیکن بہت طاقتور تھا تین دن تک وہ میری خدمت کرتا رہا اس دوران میں نے ایک اور شخص کو وہاں دیکھا جو بڑی پیاری شخصیت کا مالک تھا جب میرے حواظ درست ہوئے تو میں نے پوچھا تم کون ہو بھائی میرا نام محسن خان ہے بہت عرصے بعد ایک مسلمان کا نام سن کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی حالانکہ مکھیا جی کے گروپ میں نواف صاحب بھی موجود تھے لیکن وہاں کی صورتحال بہت تکلیف دے تھی جس نے مجھے اٹھایا تھا اس کا نام شیوہ جی تھا دراصل میں جب بے ہوش ہو کر خانکہ کے دروازے پر گرا تو مجھے شدید بخار تھا یہ سب باتیں مجھے محسن خان نے بتائیں بس یوں سمجھ لو کہ میرا ماضی بھی ایک نوکی کہانی ہے محسن خان نے مجھے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کچھ دیر خلاوں میں گورتا رہا پھر سلسلہ کلام وہی سے جوڑتے ہوئے دوبارہ کہنے لگا عاشق تھا خودکشی کر لی کیا؟ اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ محسن خان نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا اگر خودکشی کر لی تو پھر یہاں تمہاری حیرت بجا ہے دراصل میں نے دریاء میں چھلانگ لگا دی تھی دریاءوں کے مزاج کو تم جانتے ہی ہوگے کب کیا کر لے کچھ سمجھ میں نہیں آتا مجھے بھی انہی لہنوں پر اٹھائے اٹھائے یہاں لے آیا میں اپنی دنیا سے پوری طرح کٹ گیا اپنوں سے کٹ گیا لیکن میں اپنے مصف سے دور نہ ہوا بلکہ اس تنہائی نے مجھے موقع دیا کہ زندگی کھونے کی چیز نہیں یہ خدا کا تحفہ ہے محسن خان نے اپنی بات ختم کی تو میں نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اس کے ہونٹوں پر مسکرہٹ تھی کچھ ہی دنوں میں میری اس سے اچھی دوستی ہو گئی ہاں تمہاری کہانی مجھے معلوم ہو چکی ہے ایک دن شیوہ جی نے مجھ سے کہا تو میں نے پوچھا کیا تو وہ بولے تم نے اپنا دھرم کھو دیا ہے میرے پاس اتنا علم نہیں کہ تمہیں تمہارے دھرم کی واپسی کا طریقہ بتا سکوں اگر ان بدورتوں کے چکر سے نکلنا چاہتے ہو تو ایک عمل کر لو میں سب کچھ کرنا چاہتا ہوں مہاراج اپنے آپ کو دو صدی پیچھے لے جاؤ اور وہاں جو کچھ تم پر بیتے اس میں اپنے آپ کو گھم کر دو جب تم صدیوں پہلے کے سنسار میں چلے جاؤگے تو وہ عورت تمہیں تلاش نہیں کر پائے گی میں نے حیرت سے یہ ساری کہانی سنی پھر میں نے کہا مگر میں دو صدیوں پیچھے کیسے جا سکتا ہوں مہاراج میں تمہیں صدیوں پیچھے کے جیمن میں پہنچا دوں گا تم اپنا ایک نام سوچ لو اور مجھے بتا دو میں پھر تمہیں اگلا کام بتاؤں گا بہت دنوں کے بعد دل کو ایک خوشی کا احساس ہوا مجھے حامد کے نام سے محسن خان نے مخاطب کیا کیا وہ میرا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا چاہے اسے بھی پچھلی صدیوں کا سفر کرنا پڑے اور اس کے بعد ہمیں پورا سوا مہینہ ایک قبر میں زندگی گزارنا تھی اور جب قبر سے نکلے تو تمہارے سامنے عجیب سی دنیا تھی نہ جانے کتنے عرصے پہلے کی دنیا جس کا اندازہ مجھے موجودہ دور کی دنیا سے معمولی سا مختلف تھا لیکن بہرحال یہ اندازہ ہو جاتا کہ ہم کسی اجنبی ماحول میں ہیں پھر اس اجنبی ماحول کے بارے میں مجھے علم ہونے لگا ایک علاقے سے ہمیں دو گھوڑے ملے نہ جانے کس کے گھوڑے تھے یہ بھاگے بھاگے پھر رہے تھے ہم نے انہیں پکڑ لیا محسن خان بہت دلچسپ آدمی تھا وہ مجھے حامد کہہ کر مخاطب کرتا اس کی محبوبہ کا نام نیلی تھا جس کے حصول میں ناکام ہونے کے بعد اس نے خودکشی کی تھی بہرحال اس انوکی دنیا کے بارے میں یہ سوچنا کہ بہت عرصہ پہلے کی ہے بڑا عجیب لگتا میرا نام حامد تو محسن نے رکھا تھا لیکن مجھے اس نام سے لگا ہونے لگا بہرحال محسن خان بڑے کام کا آدمی تھا ہم اس بستی سے چل پڑے ہمارے گھوڑے ہمارا ساتھ دے رہے تھے آخر کار چھے دن اور چھے راتوں کا سفر کرنے کے بعد ہم ایک عجیب و غریب جگہ پہنچے یہ ایسی پہاڑی چٹانے تھی جو آگے جا کر ایک نم ختم ہو جاتی اور ان کے پیچھے خوفناک گہرائیاں تھی ہم دونوں وہاں سے چلتے رہے اور جنگلوں میں سفر کرتے کرتے بلاخر ہم ایک خانکہ کے قریب پہنچ گئے خانکہ کے قریب پہنچے تو دن ڈھلنے والا تھا ہم خانکہ کی تھنڈی زمین پر لیٹ گئے واقعی یہ زمین اس وقت پرلط بستر محسوس ہو رہی تھی اور نہ جانے کب اس پرلط بستر پر ہمیں نیند آ گئی گہری اور پرسکون نیند پھر ہم سوتے رہے پھر جاگے تو رات ہو چکی تھی خانکہ میں اس طرح مکمل اندھیرہ چھایا ہوا تھا اور ایک پرسرار ماحول محسوس ہو رہا تھا طبیعت پر ایک بوجھ سا سوار تھا پھل موجود تھے پیٹ تو بھرا جا سکتا تھا اس کے علاوہ جھیل کے قرب و جوار پھیلے ہوئے جنگل میں جانور بھی مل سکتے تھے لیکن رات اتنی ہو گئی کہ اب شکار کا موڈ نہیں تھا اچانک کہ پھر محسن نے کہا حامد ہاں چلو جھیل میں نہائیں میرا دل بھی یہی چاہ رہا ہے پسینے اور تھکر نے بدن بوجل کر دیا ہے نہانے کے بعد طبیعت خوشکوار ہو جائے گی چلو پھر چلیں ہم نے باہر نکل کر گھوڑوں کو دیکھا اور پھر ان کی نگامیں کھول دیں وفادار جانور ملکوں کا ساتھ نہیں چھوڑتے اس لئے ہمیں اس بات کی امید تھی کہ گھوڑے ہمیں چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں بلکہ اپنی خوراک کھا کر واپس یہیں آ جائیں گے گھوڑے ہماری امید کے مطابق تھوڑے سے آگے آگے اور جھنگل کی گھاس چلنے لگے جبکہ ہم دونوں درختوں کے پاس پیٹ گئے اور وہیں اپنے لباس اتارنے لگے لیکن ابھی ٹھیک طرح سے لباس اتار نہ پائے تھے کہ ہمیں گنگنانے کی آواز آئی یہ کسی لڑکی کے گنگنانے کی آواز تھی ہم دونوں چونک کر ایک دم سنبھل گئے اور پھر ہم نے چھپ کر جھیل کی طرف دیکھا ستاروں کی مدم روشنی چانہوں طرف پھیلی ہوئی تھی بے شک چاند نہیں نکلا لیکن ستاروں کی روشنی میں ہم دور تک منظر دیکھ سکتے تھے اور ہمیں جھیل میں ایک شولہ سا لبکتہ نظر آیا یہ وہی حسین لڑکی تھی جو اب جھیل میں نہا رہی تھی اس کا رہباؤں والا لباس جھیل کے کنارے رکھا ہوا تھا دفتن محسن نے کہا دیکھا تم نے یہ بڑی شاتر لڑکی ہے کیا خیال ہے ہم بھی اس کی طرح شترنج کھیریں وہ کیسے میں اس کے کپڑے اٹھا کر لاتا ہوں نہیں محسن یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے اوہ میرے پیارے بھائی یہ تم اچانک کیسے ہو گئے ہم ماضی میں سفر کر رہے ہیں یعنی کہ پچھلی دنیا میں جبکہ ہمارا اخلاق حال میں بلکہ اب تو یہ کہنا چاہیے کہ مستقبل میں خراب ہوا تھا ماضی میں اس اخلاق کو خراب نہیں ہونا چاہیے محسن نے اس انداز میں کہا کہ مجھے ہسی آگئی پھر میں نے کہا بس دیکھتے رہو کیا ہوتا ہے دیکھو بد اخلاقی نہیں محسن خان نے گھور کر کہا اوہ گدے تو وہاں جائے گا تو اس کا لباز اٹھا لائے گا تو کیا وہ تجھے دیکھ نہیں رہ گی اور پھر ہم میں تو یہ اندازہ بھی نہیں کہ وہ ہے کیا چیز جو کچھ بھی ہے خدا کی قسم لا جواب ہے محسن نے گنگناتے ہوئے کہا دوسری طرف لڑکی کی گنگنات سنائی دے رہی تھی نہ جانے کیوں مجھ پر اخلاقیات کا بھوت سوار ہو گیا اور میں اسے دیکھنے سے پرہز کر رہا تھا پھر میں نے اسے مخاطب کیا محسن ہاں بولو تمہارا اخلاق کچھ زیادہ ہی خراب نہیں ہو گیا کیوں بھئی ہم نے ہر طرح کے جرم کیے لیکن ایسی حرکت نہیں کی اس سے پہلے کہ ہم کسی قیفیت کا شکار بھی تو نہیں ہوئے تھے پھر بھی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو میں کیا کر رہا ہوں آنکھیں بند کر لوں ہاں بالکل یہ ممکن نہیں کیوں بھئی اس لیے کہ اس نے پہلے ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہے وہ اس میں کمیاب نہیں ہو پائے گی تو میں اسے ناکام ہی تو کر رہا ہوں وہ بولا اور مجھے ہسی آگئی پھر جب وہ لڑکی جھیل سے باہر نکلی تو میں نے محسن کو گریبان سے پکڑ کر کھینچ لیا اب اس سے زیادہ بد اخلاقی کی اجازت میں اسے نہیں دے سکتا تھا ہم دونوں تھوڑی دور ہٹ گئے تاکہ لڑکی لباس پہن لے یہ فیصلہ ہم نے دل میں کر لیا تھا کہ لباس پہننے کے بعد جب وہ یہاں سے جانے کی کوشش کرے گی تو ہم اس سے بات کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے ہم نے اتنا وقت صرف جتنے وقت میں وہ لباس تبدیل کرے اس کے بعد جب وہ واپس پلٹے تو وہ وہاں موجود نہیں تھی میں نے اور محسن نے آنکھیں پھار پھار کر دیکھا تا حد نظر اس کا کچھ پتہ نہیں تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے زمین نکل گئی ہو محسن خان پٹی پٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا پھر اس نے کہا باپ رے باپ اب تو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ وہ چھلاوا ہے اور اسے تلاش کرنا ممکن نہیں میرے ہوتوں پر ایک مدم سی مسکرات پھیل گئی میں نے کہا محسن یہ بات نہیں تو پھر کیا ہے نہ وہ چھلاوا ہے نہ اس کو تلاش کرنا مشکل ہے مگر کیسے میں نے کہا آؤ اور ہم آگے بڑھ کر جھیل کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں لڑکی کے کپڑے رکھے ہوئے تھے یہاں میں نے جھک کر زمین کو دیکھا لیکن یہاں ایسا کوئی نشان نہیں تھا جس سے لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے ہم اسے کافی دیر تلاش کرتے رہے مگر جب وہ نہ ملی تو تھک ہار کر واپس خانکا میں پہنچ گئے ہم اندر داخل ہوئے اور خانکا کے اندرونی کمرے میں پہنچے تو ہمارے ذہنوں کو شدید جھٹکا لگا وہاں ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کا پیٹ چاک کر گیا گیا تھا اور اس میں سے خون بہرا تھا کافی مقدار میں یہ خون بہ چکا تھا ایسا معلوم پڑتا جیسے ابھی کسی نے چھرا مار کر اسے قتل کیا ہو تھوڑے فاصلے پر ایک خون علوت چھرا پڑا ہوا تھا کچھ اور قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر ہماری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ یہ وہی لڑکی تھی جو تھوڑی دیر پہلے جھیل میں نہ آ رہی تھی محسن کے ہونٹ سکڑ گئے اور اس نے افسوس بریلیج میں کہا یہ بہت برا ہوا مگر اسے قتل کس نے کیا پتہ نہیں اس کی نگاہیں لڑکی پر جمعی تھی میں بھی بڑا افسوس کر رہا تھا کاش یہ لڑکی ہمیں اپنے بارے میں بتا سکتی تو ہم اس کی مدد کر دیتے بھلا ہمیں کیا پڑی تھی کہ اس کا کوئی نقصان کر دے واقعی بڑا افسوس ہوا میں نے چونکر کہا محسن اسے قتل کرنے والا بھی تو کوئی ہوگا تم یقین کرو میں یہی سوچ رہا ہوں تو پھر اب کیا کیا جائے کچھ نہیں میں اس لڑکی کے لیے دھکی ہوں اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس لڑکی کو اسی خانکہ میں جلا دیتے ہیں کیا میں نے چونکر محسن سے کہا جلا دیتے ہیں سمجھ نہیں آئی کچھ بات میں تمہیں سمجھائے دیتا ہوں محسن نے کہا اور اس کے بعد اس نے یہاں ایسی چیزیں جمع کر دی جو آسانی سے جل سکتی تھی میں اس کی کروائی دیکھتا رہا لیکن اس کی حرکت میلی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تھوڑی دیر وہ چیزیں جمع کرتا رہا ان چیزوں کو اس نے لڑکی کے گردی کٹھا کر دیا اور پھر واقعی اس نے ان چیزوں کو آگ لگا دی شولے آہستہ آہستہ تمام چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگے جب ہر چیز جل کر راک ہو گئی تو ہم دونوں خانکا کے باہر آ کر بیٹھ گئے ہم بے مقصد ادھر ادھر گھومتے رہے اس عجیب و غریب صورتحال کو دیکھ کر میرا دل دکھی تھا نجانے وہ لڑکی کون تھی جیل میں جو نہ رہی تھی اور اسے نجانے کس نے قتل کر دیا تھا یہ سوال بار بار میرے ذہن کو جھنجلا رہا تھا اور یہ محسن آخر کیا چیز تھا ہم ماضی میں کیسے آگرے اور ہم کہاں سفر کر رہے تھے کیا ماضی میں سفر کرنے سے میری گنگا سے جان چھوٹ سکتی تھی یہ سارے سوالات ایسے تھے جو مجھے پریشان کر رہے تھے نجانے کس وقت محسن وہیں لیٹے لیٹے سو گیا مگر میری آنکھوں سے نیند کوسو دور تھی آج میرا دل بہت بیچین تھا اپنا گھر اور گھر والے یاد آ رہے تھے اور خاص طور سے امی کی یاد نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑا تھا نجانے میری ماں کہاں ہوگی میں اور میرا پورا خاندان مامون خان کے گناہوں کی سزا بھکت رہے تھے دشمن روحوں نے ہم خاندان والوں کو ہلکان اور پریشان کر دیا تھا ہم سب کا چین اور سکون غارت ہو گیا اور سونے پر سہاگا میرے چچا فرید خان نے خود اپنے لیے اپنا دھرم تیاغ دیا تھا اور وہ بھی خاندان والوں کا دشمن بن گیا تھا نجانے اس نے میری ماں کو کہاں چھپا دیا تھا میں گھبرا کر اٹھا اور غار سے باہر نکل آیا آسمان پر ستارے جھل ملا رہے تھے میں ہموار زمین پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھ گئے میں نے گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگنی شروع کر دی آسموں کی جھڑی لگ گئی اور پھر میں سجدے میں گیل کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگا اے میرے خدا تو رحیم و کریم ہے تو ہی خالق ہے مالک سب کا پالنے والا اور ہر چیز پر قادر ہے میں زارو کتار روتا رہا نجانے کتنی دیر مجھے اپنے ارد گرد کا ہوش نہیں تھا میں گڑ گڑا رہا تھا نجانے کن کن مسیبتوں میں پڑ گیا تھا کہاں کہاں سے بھٹکتا ہوا کہاں پہنچ چکا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اچانک کسی کی شفقت بھری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اشرف خان اٹھو اپنی آنکھیں کھولو آواز بہت ہی محبت بھری تھی اور میرے بہت قریب سے آ رہی تھی میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور سجدے سے سر اٹھایا تو حیران رہ گیا چاروں طرف دودھیا روشنی پھیلی تھی اور ایک نورانی چہرہ بزرگ میری طرف دیکھ رہے تھے میری آنکھوں سے آنسو روہا تھے اور میں ایک ٹک بزرگ کو دیکھے جا رہا تھا بزرگ کے ہونٹوں پر مسکرات تھی اور کہنے لگے اشرف خان اللہ تعالی نے تمہاری سن لی تمہارے آنسو اور گرگڑاٹ نے اللہ تعالی کو متوجہ کر لیا اللہ نے تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو دشمن روحوں سے نجاتے دی اور یہی نہیں بلکہ جو بھی تمہارے دشمن ہیں وہ کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے تمہارے دادا مامون خان اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں اور بھگتتے رہیں گے انہوں نے احکام خداوندی سے انکار کیا اور گناہوں کے دلدل میں پڑے رہے خیر ان کا معاملہ الگ ہے کال قاتلو ہونے والا سورج تمہاری اور تمہارے خاندان والوں کی زندگی میں خوشیاں بکھیر دے گا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کرب اور عذیت اور دکھ کا اندھیرہ کل سے چھٹ جائے گا تمہاری والدہ اور تمہارے خاندان والے بخیر و آفیت سے ہیں اور گناہگاروں کو ہر صورت سزا ملتی ہے چلو اٹھو اور قدم آگے بڑھاؤ اپنی نئی منزل کی طرف آئندہ زندگی میں اللہ کی رسکی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور دوسروں کے کام آنا شریعت کے مطابق روز مرہ کے کام نمٹانا بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یہاں تک بول کر بزرگ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیئے تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے دونوں ہاتھ تھام کر بوسا دیا پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے میں گویا ہوا محترم بزرگ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا گھر یہاں سے کتنی دور ہے میں اس وقت کہا ہوں میں گھر کیسے پہنچ سکتا ہوں میں تو اپنے وطن سے بھٹک کر راستہ ہندوستان پہنچ گیا تھا اور وہاں نہ جانے کن کن جنگلوں میں بھٹکتا رہا اجنبی لوگوں کے درمیان یہ سن کر بزرگ مسکرائے اور بولے تم اپنی آنکھیں بند کر لو اور میرا ہاتھ پکڑو جب میں کہوں تو اپنی آنکھیں کھولنا اور میں نے ایسا ہی کیا تو اچانک میرے جسم کو ایک جھٹکہ لگا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں ہواوں میں اڑ رہا ہوں اور پھر چند لمحوں بعد میرے زمین پر قدم ٹک گئے تو بزرگ کی شفقت بھری آواز سنائی دی اشرف خان اپنی آنکھیں کھولو تمہارا امتحان ختم ہوا اور میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں اپنی حویلی کے سامنے کھڑا تھا اور ازان فجر ہو رہی تھی اتنے میں بزرگ گویا ہوئے اشرف خان تمہیں نئی زندگی مبارک ہو دشمن روحیں تم سے بہت دور جا چکی ہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں اپنی حویلی میں جاؤ یہ خدا کی طرف سے تمہارا امتحان تھا جس میں تم کامیاب ہوئے خدا حافظ اور یہ کہتے ہی بزرگ ایک طرف کو چلے گئے جب بزرگ میری آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو میں نے حویلی کا دروازہ کھٹکٹا دیا اور پھر کئی بار دروازہ کھٹکٹانے سے دروازہ کھل گیا دروازہ کھولنے والی میری امی تھی ان پر نظر پڑتے ہی میں ان کے گلے لگ کر زاروں کے تار رونے لگا ان کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے اتنے میں دوسرے فراد بھی ہمارے قریب آ گئے اور وہ سب مجھے دیکھ کر حقہ بکا تھے اور سب کی آنکھوں سے آنسو روا تھے خیر تھوڑی دیر بعد مجھ سمیت سب کے سب پرسکون ہو گئے جہاں میرے آنے کی سب کو خوشی تھی وہیں چاچا فرید خان کے انتقال پر خاندان والے غمزدہ تھے معلوم ہوا کہ آدھی رات کے وقت چاچا فرید خان دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے تھے اور دن چڑھتے ہی چاچا فرید خان کو دفنا دیا گیا پھر وقت کے ساتھ ساتھ زندگی معمول پر آ گئی اور مجھ سمیت سارے خاندان کے فراد خوشیوں کے دن گزارنے لگے مگر مجھے منیکہ کے یاد کبھی کبھی ترپاتی اور کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں رہا ہوں اور حقیقت بھی تو یہی تھی مجھے منیکہ سے شدید محبت تھی مگر اس کے بعد مجھے کبھی وہ خوابوں میں بھی دکھائی نہ دی میں اکثر اسے یاد کرتا اور دل افسردہ ہو جاتا اگر میں اپنے اوپر گزرنے والے حالات کسی کو بتاتا تو شاید کوئی بھی یقین نہ کرتا میری امی کے ذہن سے یہ سب باتیں ایسے غائب ہو گئیں شاید جیسے کبھی ہوئی ہی نہ ہو لیکن یہ میں سب کچھ جانتا تھا کہ یہ سارے واقعات میرے ساتھ پیش آ چکے تھے اب میں شادی شدہ ہوں میرے دو بچے ہیں اور میں ہر وقت اللہ تعالی کا شکر گزار رہتا ہوں کہ دشمن روحوں کا یہ بھیانک دور ختم ہوا دوستو کہانی کیسی لگی نیچے کمیٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل ہیدر وائز کو سبسکرائب کیجئے شکریہ